سب سے زیادہ ایک طرف سے ہمارے تجارت پیشا لوگ متحصیل ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو سب سے بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے وہ ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہم آ چکے ہیں اب یہ تاجر طبقہ کس طرح سے زندہ ہے زندہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہاتھ آج ہم نے دعوت دی ہے ملاقات کے اس پروگرام میں محمد اشرف گنائی صاحب کو جو ٹریڈرز فڈریشن بارہ ملا کے پریزیڈنڈ ہے اس سے ہم آج بات کریں گے دو سالہ لاگ ڈاؤن جو تاجروں پر بدصور لگا ہے ان سے بات کریں گے سیلس ٹیکس پر جی ایس ٹی پر ان سے بات کریں گے بینک انٹرسٹ پر ہرتال پر چوری نقصان اور مستقبل کا جو فیوچر ہے اور مستقبل جو تاجروں کا مستقبل ہے اور جو تاجر تاجران کے بچوں کا فیوچر ہے اس پر ہم بات کریں گے سرکار تاجروں کے لیے کیا کہہ رہی ہے اور سرکار کو کون سے اقدامات تاجروں کی مدد کے لیے اٹھانے ہیں خاص کر آج رمضان کا اقترام ہو رہا ہے اور عید کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ابھی چند یومی رہ گئے ہیں عید کو آنے عید آنے کو تو سب سے پہلے ہم جناب محمد شرب گنائی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دو سا اس وقت جو لاغ ڈاؤن کا جو دوسرا سال چل رہا ہے آپ اس لاغ ڈاؤن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سرکار کے پاس اس لاغ ڈاؤن کے بغیر اور کوئی اوپشن تھی کیا نہیں تھی جناب اشدف صاحب میں ملاقات کے اس پروگرام میں آپ کا تحضیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس میں دعوت دی تن ہما داگ داگ شد پنجا پمبا کجا نہم نہم چونکہ جب تمام جسم ہی زخمی ہو تو کہاں کہاں پر مرہم بنائیں چھے اگست دوہزار انیس سے تمام تاجر برادری پریشانی میں مبتلا ہے اور پھر کووڈ نے اس نے اور ایک کیل ٹھوک دی آج تاجر ہر حال میں پریشان ہے اور نہ اس کا اپنا مستقبل ہے نہ اس کے اس کے فیملی کا کوئی مستقبل ہے جہاں تک آج کی تجارت کا سوال ہے ایک طرف سے بینکوں کی مار دوسری طرف سے سیلس ٹکس اور جی ایس ٹی اور تیسری طرف سے یہ آئے روز کے لاک ڈاؤنس اور ہر تعلیم اس سوی معاملات نے آج کے تاجر کی کمر توڑ کر لگ دی ہے اور حکومت وقت کوئی بھی مضبط قدم نہ اٹھا رہی ہے نہ آج تک انہوں نے کوئی مضبط قدم اٹھایا ہے ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے تھے کہ لاک ڈاؤن اس اوپشن کے بغیر کیا سرکار کے پاس کوئی اور کوئی اوپشن تھی کووڈ نائنٹین کی خلاف لڑنے کی کیا کوئی اوپشن تھی اور کووڈ نائنٹین جو یہ وبائی بیماری ہے چونکہ یہ ہندوستان میں ہی نہیں یا ہمارے جمعہ کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی اس نے اپنے لپیٹ میں لے دیا لیکن جہاں تک ہم دنیا کی باقی ملکوں کا حال دیکھ رہے ہیں انہوں نے سرکاری سطح پر کچھ ایسے اقدامات کی ایک طرف سے انہوں نے اس لاک ڈاؤن اس بیماری کو کنٹرول میں کیا اور دوسری طرف سے جو وہاں کی تجارت طبقہ تھا یا مزدور طبقہ تھا ان کو بھی رہا حد پہنچائی لیکن یہاں پر لاک ڈاؤن جو ہو رہا ہے کیونکہ سرکار کی اپنی بہت ساری کمزوریاں ہیں اس وجہ سے یہ جو سارا اس کا جو معاملہ ہے اس میں سب سے زیادہ ایک طرف سے ہمارے تجارت پیشہ لوگ متحصر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو سب سے بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے وہ ایڈکیشن کے لحاظ سے ہماری سکول ہمارے کالجز ہماری یونیورسٹیز بند پڑی ہوئی ہیں ہونا یہ شئیہ یہ تھا کہ سرکار اس پینڈیمک کے رکنے کے لیے اقدامات اٹھاتی بروقت اقدامات اٹھاتی تاکہ لاک ڈاؤن پر نوبت نہیں آتی لیکن ایسا وقت پر نہیں ہوا اور آج جو یہ دوسری ویو چل رہی ہے اور جو پروشنلز ہیں جو ہماری ڈاکٹرز ہیں ان کا ماننا ہے جو تیسری ویو ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی اگر حکومت وقت نے بروقت اقدامات نہیں اٹھائے اور یہاں کی ہیلت سیکٹر کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا یا جو باقی ضروری انتظامات ہیں ان پر ان کی رسائی نہ ہو تب تک اس ان حالات کو کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ عوامی سطح پر جو یہاں کے لوگ ہیں جو یہاں کا تجارت پیجا ہے یا جو یہاں کا مزدور ہے جو یہاں کا روڈ وینڈر ہے وہ قربانیاں دیتا آ رہا ہے آج بھی دے رہا ہے سرکاری ملازم تو ڈیوٹیاں نہیں دے رہے ہیں لیکن سرکار ایک طرف سے ان کو تنخواہ بھی دے رہی ہے اور انسٹیوز بھی دے رہی ہیں لیکن دوسری طرف سے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہاں کے تجارت طبقے کو ہے وہ یہاں کے لیبر اس کو ہے اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہیں سرکاری نقصان نہیں ہیں جو یہاں ہمارا انڈسٹری سیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ متحصر ہو رہا ہے جی ارشتف صاحب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں سیلس ٹیکس کے بارے میں سیلس ٹیکس پچھلے سال کا جی ایس ٹی پچھلے سال کا سیلس ٹیکس اس سال کا جی ایس ٹی اس سال کا تاجر برادری نے دیا ہے کی نہیں دیا ہے تاجر برادری اب مختصر میں جواب دیجئے تاجر برادری یہ سیلس ٹیکس ادا کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے تاجر برادری اگر کر رہی ہے تو ان حالات میں کیا واجب سیلس ٹیکس واجب بنتا ہے جی ایس ٹی واجب بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے تاجر برادری ہمیشہ سے ہی تمام جو ٹیکسز ان پر آئید ہوتی ہیں وہ سرکار کو دیتے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں تبھی تو ہمارا جو یہ پلاننگ ہے یہ اسی پر منصر ہے جب یہاں کیا تاجر طبقہ یا انڈسٹریز یا جو بھی لوگ ہیں ہماری زمینی سطح پر وہ گورنمنٹ کو ٹیکسز ادا کر رہے ہیں تبھی جا کر ہماری جو اس کام ہے یا اور کوئی کامیں وہ چل پا رہے ہیں ہم ٹیکسز دے رہے ہیں لیکن جو تجارت طبقہ ہے کشمیر میں اور ہماری جو بہت بڑی آرگنیزیشن ہے کشمیر ٹیلڈرس انمنٹری کے رسپیڈریشہ ان کے وساطت سے ہم نے کئی بار سیلر ٹیکس کے اعلی حکام سے بھی بات کی کہ تاجروں کو راہ دی جائے لیکن زمینی سطح پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسا ایسا صاحب تاجر برادری سوپور کی بات کریں یا سری نگر کی بات کریں یا بھارہ جمہو کشمیر کی بات کریں بینک لون سے اس وقت دبے ہوئے ہیں تقریباً مجھے لگتا ہے وہ کوئی تاجر ہی نہیں ہے جس کے جس کی جس جس کو بینک لون نہ ہو جس کا سی سی ایکاؤنٹ نہ ہو جو انٹرسٹ بینک کو نہ دے رہا ہو جبکی تاجر برادری کو یہ متوقع تھی سرکار سے کہ وہ willy SERP Aged Transit बینک لون یا بینک سی سی پر جو انٹرسٹ لگانا تھا وہ مواف کرے وہ مواف کرے مگر ایسا ہوا نہیں ایسا ہوا نہیں ہوا انٹرسٹ لیا ہے ان تاجروں سے اور ابھی بھی لے رہے ہیں اچھا کچھ بینک ایسے بھی ہیں جو 10 پرسنٹ لے رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو 12 پرسنٹ لے رہے ہیں کچھ بینک ایسے بھی ہیں جو 14 15 پرسنٹ بھی انٹرسٹولے رہے ہیں اس میں وہ کوئی نارمز کرائیٹیریا میں نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی مجھے مجھے لگتا تاجروں پر بوجھ ہے کہ نہیں ہے انترسٹ مات ہونا چاہے تھا کہ نہیں ہونا چاہے تھا اگر کووڈ ہے تو تاجروں نے کام نہیں کیا تاجروں نے کمایا کچھ نہیں تو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں آپ مقتصر جواب دیجئے اس سلسلے میں میں آپ سے یہ شیئر کر لو کی کیش کریڈٹ اور ترب لون پر سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ جو بھی تجار طبقے کے لوگ ہیں انہیں چھ مہیں میں جو بھی اس پر انٹرسٹ دے رہے ہیں ہماری تاجر حضرت یا ہماری انڈسٹریز کے لوگ چھے مہینے کے بہت سے لے لو چھے مہینے تک مطلب لے لو وہ وہ ویو آپ کیا جائے لیکن ابھی تک جو میرا ماننا ہے یا مجھے تک جو انفارمیشن ہے کہ دو پستے اس میں واگزار کی جا چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ جو سرکار نے کیا یا جو بینکوں نے کیا ہمہ یا جو ریزرو بیک اپ انڈیا نے کیا کہ جن دکانداروں نے بینکوں سے کرزہ جات لیے ہیں انہیں اور کرزے دیے جائے ہمہ جو ان کو جو انہوں نے پہلے ہی کرزے لیے ہیں ہمہ ان کا بیس پرسنٹ نے اور دیا جائے ہمہ اور اس پر انہیں آٹھ پرسنٹ کی حساب سے ان سے ان تسلیہ جائے اس سے کیا ہوا کہ جو ہمارے دکانداروں کو بینک کے کرزہ جات ہیں ہمہم وہ اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے ہونا ایسا چاہیے تھا کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ ہمارے تاجوں کو یا ہمارے انڈسٹریز کے لوگوں کو کچھ ریاض دیتے تھے ہمہم لیکن انہوں نے ایک ایسی سکیم مرد دب کی جس سے ہماری تاجوں طبقہ اور بھی اس بوجھ کے دب نیچے دب گیا دب گیا دب گیا ایک طرف سرکار اپنے سرکاری ملازمین پر ایسی سکیمیں بنا رہا ہیں کہ ان کو کچھ امداد دیں سرکار کی طرف سے ان کی حسلہ حفظائی ہو جائے مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو تب مجھے تاجر تاجر برادری سے یہ نہیں لگتا ہے کہ سرکار کوئی پیکیج ایسی بنا رہی ہے کہ عام تاجر جو اس وقت پریشان ہے جن کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی کوئی ہلپ لائن بنی ہے سرکار نے جو بنائی ہے چونکہ اس طرح میں مجھے آپ سے یہ بات شیئر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہی سماج کے جو کس طرح ہیں وہاں ہماری روڈ لینڈرز ہیں چونکہ ان کا بھی تجار بڑی حد تک متاثر ہو گیا لیکن انہیں کچھ ریلیو دینے کے بجائے سرکار نے انہیں دس دس ہزار کا لون دے دیا اور اس طرح سے انہیں بھی کردوں کے طریقے دبا دیا ہونا ایسا چاہے تھا جس طرح سے ہم دل لیک میں دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کی سرکار ہے وہ وہاں کے وینڈرز کو وہاں کے غریبوں کو وہاں کے جو مجبور لوگ ہیں انہیں ایک تو نقل امداد کر رہے ہیں دوسری طرف سے انہیں چاول اور دوسری جو ضروری تک زندگی کی کی اشاہ ہیں وہ فرام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو سرکار ہے انہوں نے تو ہمارے روڈ لینڈرز کو لون تو دے دیا لیکن کوئی ریایت انہیں نہیں دی جی اس وجہ سے بھی ہماری جو اقساجات ہے وہ روز بل سے بہتر ہو جا رہے ہیں جی عجب صاحب ایک طرف آپ کئی دہائیوں سے ہر طال سے آپ جوج رہے ہیں تجارت کو نکالنا چاہتے ہیں یہ ایک بات ہے دوسری بات نقب ذنی کا بھی ڈر ہوتا ہے ایک تاجر کو اگر وہ گر گیا تو رات کی رات کو اس کی اس کی جو دکانیں اس ہے کیا ہو لگا دکان میں مال ہے ہے صبح دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے تو لوٹی تو نہیں گئی اور تیسری بات یہ جو یہ سب جو نقصان ملا کر یہ سب نقصان ملا کر ایک دکاندار مجھے لگتا ہے تذبذب میں جی رہا ہے تذبذب میں جی رہا ہے ان حالات میں یہ حالات دیکھ کر ان حالات میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا ایک تاجر کو کیا کرنا چاہتے ہیں جنابی محترم اس حصے میں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں یہ عرض کر رہا ہوں کی ایک طرف سے تاجر کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے یہاں چوریوں کا چوریاں بہت زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری سماج میں ڈرگز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس وجہ سے آج کی ٹائر میں چوریوں کا زیادہ چور کافی پیدا ہو گیا ہے اس کے علاوہ تاجروں کو اور بھی مسائل ہیں ہماری تاجر پیشا لوگوں کے پاس سیلزمین بھی ہیں انہیں بھی وہ تنکھائیں مقت پر فرام نہیں کر پا رہے ہیں ان کے بھی جو آل اے آل ہے وہ بھی متحصر ہو رہے ہیں متحصر ہو رہے ہیں اور تجار کی طبقہ جو ہے لگتا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے ہیں گورنمنٹ ہماری ریسکی پر نہیں آئی تو شاید آئندہ جنہوں میں یہ تاجر پیشا انسان سسٹین نہیں کر پائے خستہ حال ہو جائے گا خستہ حال ہو جائے گا مزید آپ سے جاننا چاہتے ہیں تجارت کا مستقبل ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خستہ حالی کی طرف جا رہا ہے اب تاجر کے بچوں کی بات کریں گے ہم تاجران جو براملہ کی بات کریں سری نگر کی بات کریں یا کپوڑا کی بات کریں یا بانڈی پوڑا کی بات کریں تاجر تاجران بہت ہے تقریباً مجھے لگتا ہے بیس پچیس پرسٹ لوگ ہیں جو تجارت سے وابستہ اخفاظ کر دکان داری پیشہ سے ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے جنہ والا اس سلسلے میں آپ سے میں یہ ضرور شیئر کرلوں کہ جو فیملیز کے بزرگ یا جن کے بھائی آج کل اس تجارت میں ہیں جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ اس تجارت کی طرف راگب نہیں ہو رہی ہے جو آج کے موجودہ حالات ہیں اس وجہ سے وہ اس طرف راگب نہیں ہو رہے اور دوسری طرف سے بڑی حد تک بڑھ چکی ہے اس وجہ سے بھی حالات بہت پیچیدہ ہیں چونکہ جب آج کل کا نامجوان بڑا لکھا نامجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کچھ نہیں کر سکا میرا بائی کچھ نہیں کر سکا تو میں اس تجارت میں کیا کر لو اس لئے یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس کی طرف ہمیں سب کو مل جن کر دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مستقبل آئندہ انشانہ کیا رہے گا ایک اور چیز ہم آپ سے آج جانا چاہتے ہیں ایک طرف تو چوری چکاری کی مار بھی ہے اس تاجر پر اس دکاندار پر دوسری طرف سرکار کے لاتھی بھی ہے اسی دکاندار پر ان خالات میں ان اس ماحول میں آپ کس طرح سے جی رہے ہیں اور کیا اتفاق آپ کر رہے ہیں ان حالات کیا سمجھوتا کر رہے ہیں ان حالات سے اور جب دلی سرکار کیجری وال سرکار نے لوگوں کو بڑے پہمانے پر امدادی کاروایاں کی ہے ان کے لئے پیکیج بنائے ہیں ان کو نکت بھی پینسے دیئے ہیں ان کو وہ چیزوں کی حساب کتاب سے بھی ان کو دیا ہے امداد تو اس صورت میں بہت سے تاجر آپ کس طرح کی پینکیج چہتے ہیں اس زمن میں میں جناب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو میرا یہ تجارتی طبقہ ہے یہ بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے اور آج کی تاریخ میں ہمارے اوپر پریشنوں کے پہنٹ ٹوٹ چکے ہیں اب یہ تاجر طبقہ کس طرح سے زندہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہاتھ کل تک دے رہے تھے آج رونا آتا ہے کہ وہی آتھ آئی لینے پر مجبور لینے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ ہمارا عالمیہ ہے اور یہی ہماری داستان ہے داستان ہے اچھا عشد صاحب آخر پر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تاجروں کے نام حکمت عملی کے تحت تاجروں کے نام آپ آپ کیا حکمت عملی ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کس حکمت عملی کے تحت وہ اب اپنا بسے رہ کرنا ہے اپنا کاربار یا اپنا کون سی حکمت عملی انہیں اکتیار کرنی ہے ان حالات میں ان حالات میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مددگار ہے وہ ہمارا پروردگار پروردگار ہے پروردگار کے بغیر آج ہمیں کوئی سہرا نہیں آج ہمارے بچوں کو کوئی سہرا نہیں میں اپنی تجارت برادری سے یہ ایک پرزور گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان حالاتوں کا مقابلہ کرے حالات ایسے ہی نہیں رہیں گے زمانہ بدل جائے گا ہمیں اور آگے بڑھنا ہے ہمارے بچوں کو اور بڑھنا ہے ہمیں اس ملک میں ہی رہنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے اگر آج ہم مایوس ہو جائیں شاید ہم کل کو اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے اس لئے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے مانگیں کہ وہ ہمیں سبر دے وہ ہمیں استقامت دے اور ہم مضبوطی سے آگے بڑھیں تاکہ جو ہمارا یہ تجارت ہے یہ فلے فولے اور ہمارے جو آج بہت سارے ہزاروں میں لاکھوں میں جو ہمارے بے روزگار نمجوان ہیں انہیں انہیں بھی ہم راگب کر سکے استجارت کی طرح تاکہ اس ریاست کی معیشت بھی اچھی رہے اور ہمارے گھر بھی اچھی طرح سے چل پائے سرکار سے کوئی مدد کی اپیل بہت سے تاجر بہت سے پریزنیٹ بہراملہ چونکہ میں سرکار سے یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ ڈیوٹیوں کے بغیر بھی اپنی تن کھائیں لے رہے ہیں آج جو جو ہماری کنسٹرکشنل ایکٹیوٹیز ہے یہ بند ہو چیز ہمارا جو مزدور طبقہ ہے وہ گروہ میں بیٹھا ہے جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ بیکار پڑی ہے جو ہماری تجارت ہے وہ بند ہے سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں ان سب حالاتوں کا علم ہیں اور وہ مشاہدہ کر رہے ہیں آئے روز لیکن ہماری گزارش ہے میری گزارش ہے کہ سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے کے لیے اور ہم سبوں کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں تاکہ ہم ورث بتر سے بتر نہ ہو جائیں ان حالات سے نکل جائیں اور آنے والے دنوں میں سرکار کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے جو یہ کوویڈ ہے اس میں ایسے اقدامات اٹھانی چاہیے تاکہ اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو اور جو نارمل ایکٹیوٹیز ہیں وہ پڑی پر لوٹ آئے اس میں میری ایک سرکار سے گزارش ہے کہ جو یہ ویکسنیشن کا پروگرام ہے جس طرح سے آج کل یہ ویکسنیشن ہو رہا ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے رینڈم طریقے پر ویکسنیشن ہو رہی ہیں ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ کومیونیٹی اور سوسیٹی جو ہے جو ہمارے محلے ہیں پہلے ایک علاقے کو لیا جاتا جہاں پر جب وہاں پر ہنڈر پرسن ویکسنیشن ہو جاتی پھر دوسرے علاقوں میں وہ چلے جاتے تاکہ اس ویکسنیشن کا ایک بہتر اثر رہی تھا لیکن جس طریقے سے یہ ویکسنیشن ہو رہی ہے یہ ایک شوٹائل اگزرسائز ہے اس پر بھی حکومت کو دیان دینا چاہیے تاکہ ہم اس وبائی بیماری پر قابو پا سکیں جی عجرب صاحب نے بڑی اچھی طرح سے تاجرانی بارہ ملہ تاجرانی سوپور تاجرانی بارہ ملہ کو پڑھا یہ سبوں کا معاملہ ہے انہوں نے اچھی طرح سے ان کی یہ رپریزنٹیشن کی ہے تو انہوں نے سرکار کو بھی مدد کی گوہار لگائی ہے تاکہ کہ تاجر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور انہوں نے سرکار کو گراس روٹ لیول پر کام کرنے کو کوویڈ کی خلاف گراس روٹ لیول پر کام کرنے کو کہا ہے تاکہ اس کو تاکہ یہ کوویڈ ختم ہو جائے لیکن صاحب سے پہلے میں ایک مجھے شہر یاد آ رہا ہے وہ میں عرض کروں منزلیں ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے مجھے ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے پنکوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے خوصلوں سے اڑان ہوتا ہے تو آخر پر جنابے محمد اشرب صاحب ٹرڈرس فڈریشن بارہ ملا کے صدر کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں اس پروگرام میں آنے کا ساملہ میں اس شہر کے ساتھ آپ کا بڑا طریق دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع مجھے چلا تھا جانے بھی منزل مگر لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا شکریہ و سلام